آج میں آپ کے لئے لائی ہوں زبردستی ٹماتر کی چٹنی آپ ایک بار اس کو بنا لیں گے تو دال سبزی کو بھول جائیں گے اسلام علیکم میری آپ دیکھ رہے ہیں ایش کوکنی چینل آج پہ آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں ٹماتر کی ریسپی ہم روزانہ گھر میں ٹماتر کا تو استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن نمزانون مبارکہ مہینہ آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے بنایے گی ٹماتر کی زبردستی چٹنی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے بڑے سائز کے چار ٹماتر لے لیا ہے ٹماتر آپ نے ریڈ کلک کی لینے ہیں تاکہ آپ کی چٹنی اچھی بنی سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک فرائی پین اور اس میں ہم نے 2 ٹی بے سپونڈ آئل کے ایڈ کی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماتر ٹماتر کو ہم نے دو دو ہسٹوں میں کٹ کر لیے ان ٹماتروں کو ہم نے روز کرنا ہے جب یہ ٹماتر سوپ ہو جنگے تو پھر ہم اس کے چھلکے اتار لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیشن کے دوے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ اور اب ہم اس کو کور کر کے میڈیم تو لو فلیم میں ہم اس کو تین میڈ کے دے چھوڑ دیں گے دو سے تین میڈ ہو گئے ہیں ٹماتر کو روز ہوئے گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے دو سے تین میڈ ہوگے ہے جو توپ ہوگی اسی طرح one by one کر کے آپ کی تمام چھلکیں تماتر سے اتار لیں تماتر کی چھلکیں ہمیں سارے اتار دیا ہیں اب تماتروں کو ایک بول میں نکال لیں گے لیسن کو بھی ہم نے نہیں نکالا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا اس کو بھی اسی اویل میں ہم ہرکا سا روز کریں گے اور اب ہم ان تماتروں کو اچھے سے میش کریں گے تماتروں کو میش کرنے کے بعد دھنے دبارہ سے ان تماتروں کو پائم میں ڈال دیا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا اور تک آ لیں گے تاکہ تماتر کا کچھا پان ہوتا ہے اور اسے ایک اچھی سی شائنٹی آگے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مرز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور نبک ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے انین جس کو ہم نے چوب کر لیا ہے باری ہم اس میں ڈالیں گے فریش دھنیا اور ایک گرین چھلی جس کو ہم نے باری چوب کر لیا ہے ہماری زبردر سیٹ ٹی چٹنی بن کر تیار ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ ٹی چٹنی کو روٹی کی ساتھ یا دال سبھی کی ساتھ کھائیں گے تو اس کا مضا ایک دم سے دوبالا ہو جائے گا ملتا ہے